بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کے لئے نان خدائی کی ریسیپی لے کے آئے ہیں بہت ہی مدے اور یمی بنتی ہے یہ تھوڑے ہم ڈیفرن سٹیل نان خدائی آج بنا رہے ہیں تو پلیس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا بہت آسان ریسیپی ہے بہت ایزی وے میں ہم آپ کو یہ بنانا سکھائیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کی فیملی میں چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو پسند آئے گی تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ان نان خدائی کو بنانے کے لئے یہاں پہ ایک باول میں ہم نے سب سے پہلے وائٹ بٹر لیا ہے 200 گرام یہ سیمی سالیڈ ہے نہ جمع ہوا ہے نہ پکلا ہوا ہے سیمی سالیڈ بٹر ہے اس کو ہم 1 منٹ کے لئے بیٹ کریں گے ایک منٹ کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے چینی پسی ہوئی سمپل دانے دار چینی آپ لیں اسے گرائنڈر میں ڈال کے باریک پیس لیں تو چینی یہاں پہ 170 گرام ہم یوز کر رہے ہیں اس کو اگین ہم بیٹ کریں گے دو منٹ اتنی دیر اس کو بیٹ کریں گے ہماری چینی اور بٹر اچھے سے کریمی فارم میں آ جائے تو دو منٹ ہم اس کو بیٹ کر لیں گے یہاں پہ یہ اچھے کریمی فارم میں آ چکا ہے تو اب ہم بیٹنگ سٹاپ کرتے ہیں اب اس میں ہم شامل کریں گے بیسن 54 گرام 54 گرام تقریباً آپ 3 سے 4 ٹیبل سپون بیسن ڈال دیں میدہ ہم اس میں شامل کریں گے 228 گرام بیکنگ پاورڈر اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون اور بیکنگ سوڈر ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اب ہمیں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کی دو بنانی ہے تو پہلے ہم لو اس بیٹ پہ ہینڈ بیٹر سے ہی اس کو بیٹ کر لیتے ہیں few seconds کے لیے 30 seconds کے لیے اور بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اسپیچولر کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے combining form میں سے ایک جگہ جمع کریں گے اور اس کی دو بنا لیں گے easily دو بنتی ہے کوئی پانی کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی اس دو کو ہم ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے 15 منٹ ریسٹ ضرور دیجئے گا 15 منٹ کے بعد اب ہم یہاں پہ نانخطائی different shapes میں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو roll کرنے کے لیے ایک plastic sheet use کیے تاکہ ہمارے جو نانخطائی کی دو ہے وہ ہمارے کاؤنٹر پہ چپکے نہ تو یہاں پہ ہم ایک plastic sheet سے ایک میرے بیچ میں رکھے اس کو اس طرح رول کر لیں گے roll ہمیں بہت باریک نہیں کرنا half inch اس کو ہم roll کریں گے اور half inch roll کرنے کے بعد اب ہم اس کی cutting کریں گے سب سے پہلے جو اس کے extra ہمیں پارٹ موٹے موٹے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم نکال لیں گے اس کو neatly کر لیں گے اور یہاں پہ ہم rectangular نانخطائی کا shape بنا رہے ہیں تو ہم اس کو rectangular میں cut کر لیں گے یہاں پہ آپ cookies cutter وغیرہ بھی use کر سکتے ہیں different style کی نانخطائی بنانے کے لیے اور اگر آپ کو simple typical نانخطائی بنانی ہے تو آپ اس dough کا چھوٹے چھوٹے balls لیں اس کو ہاتھ سے چپٹا کریں اور نانخطائی کی shape گول والی آپ دے سکتے ہیں تو یہ سب آپ کی چائز ہے یہاں ہم rectangular نانخطائی بنا رہے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ half inch ہم نے تھوڑا تھک رکھا ہے اسی طرح ہم سب shape cut کریں گے اور ایک grease baking tray میں ہم اس کو رکھتے جائیں گے اس quantity میں تقریباً آپ کی دو درجہ نانخطائی آرام سے بن جاتی ہیں بڑے size کی تو یہاں پہ نانخطائی ہم نے اپنی grease baking tray میں رکھ لی ہے اب انڈے کی زردی سے ہم اس کو brush کریں گے تاکہ bake ہونے کے بعد اس کا top base سے بہت اچھا سا color آئے تو ایک ہم نے انڈے کی زردی لی ہے اس سے ہم نے اس کو brush کر لیا ہے اور اوپر سے ہم یہاں پہ crush بادام ڈال رہے ہیں اور خوبصورتی کے لیے یہ سب optional ہیں نانخطائی میں ڈلتے ہیں تو پلیس آپ ڈرالی سے ضرور ڈالیے گا یہ bake ہوں گی preheated oven میں 180 degree celsius پہ just 15 minutes 15 minutes میں بہت اچھی سی یہ بن جاتی ہیں ان کو تھنڈا کیجئے airtight box میں رکھیے پورا منت آپ اس کو enjoy کر سکتے ہیں پلیس اسے try ضرور کیجئے گا ہمیں feedback ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کریں see you in the next video اللہ حافظ